ایسی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس رائز اینڈ شائن اسکول کی آن لائن کلاسز میں میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر بیم صفیر اختر آج پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی کلاس میں یعنی کی ویک نائن ڈے تھری کی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے ویک ون سے لے کر ویک نائن تک کتنا کام کیا ہے یعنی کہ ویک ون سے لے کر ویک نائن تک جتنا بھی ہم نے اسلامیات کا کام کیا ہے وہ سب ہم دوبارہ دیکھیں گے اور آپ سب بچے لازمی اپنی کوپی میں چیک کریں گے کہ جو کام میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کام آپ کے پاس کوپی میں موجود ہے یا نہیں کیونکہ بچوں آپ کو یہ کام دوبارہ نہیں کروایا جائے گا جو کام ہم رائز اینڈ شائن سکول کی آن لائن کلاسز میں کر چکے ہیں ویک ون سے لے کر ویک نائن تک جتنا بھی کام ہم نے کیا ہے وہ کام جب آپ سکول آئیں گے دوبارہ آپ کو نہیں کروایا جائے گا بلکہ جیزن سے آپ سکول آئیں گے جتنا کام ہم نے کر لیا ہے ہم اس کے آگے سے کنٹینیو کریں گے اس کے آگے سے شروع کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اگر نہیں لکھا تو بیٹا آپ جلد از جلد اپنا کام لازمی کمپلیٹ کریں اور اپنا کام ہو سکے تو ڈسکشن میں ویک نائن کے پوسٹ بھی کر دیں ٹھیک ہے بیٹا آپ سب بچے میرے ساتھ چیک کریں کہ کوئی سوال یا کوئی بھی سبق آپ سے رہ تو نہیں گیا اگر رہ گیا ہے تو اس کو لازمی مکمل کریں کمپلیٹ کریں ٹھیک ہے بیٹا تو ویک ون سے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں ویک ون میں ویک ون میں ہم نے اپنی درسی کتاب کے موضوعاتی مطالعہ ٹھیک ہے موضوعاتی مطالعہ کے سبق نمبر ایک قرآن مجید قرآن مجید سے شروعات کی تھی اپنے کام کی ٹھیک ہے تو ویک ون میں ہم نے سبق نمبر ایک قرآن مجید کی ٹاپک نمبر ایک تارف قرآن اور ٹاپک نمبر ایک حفاظت قرآن کا کام کیا تھا ٹھیک ہے آپ سب بچے اپنے پاس کوپی میں چیک کریں کہ آپ کے پاس دونوں ٹاپکس موجود ہیں آپ نے دونوں ٹاپکس کام کوپی میں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویک ٹو ویک ٹو میں بھی ہم نے سبق نمبر ایک قرآن مجید کا ہی کام کیا تھا قرآن مجید کے ٹاپک نمبر تھری فضائل قرآن کس کا فضائل قرآن کا کام کیا تھا اور پھر اس کے بعد سبق قرآن مجید کے مختصر سوال و جواب بھی میں نے آپ کو کوپی میں کروائے تھے اگر آپ کے پاس یہ کام موجود نہیں ہے تو آپ سب بچے لازمی اپنا کام مکمل کریں بیٹا اس کے بعد ویک ٹھری ویک ٹھری میں ہم نے سبق نمبر دو شروع کیا تھا ٹھیک ہے سبق نمبر دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عطاعت کا ٹوپک نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی محبت اور عطاعت اور ٹوپک نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عطاعت کا کام کیا تھا ٹھیک ہے ویک نمبر 3 میں ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رتاعت کے دو ٹاپک کیے تھے ٹھیک ہے یہ ویک 3 کا کام ہے اس کے بعد ویک 4 ویک 4 میں ہم نے سبق نمبر 2 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رتاعت کے ٹاپک نمبر 3 عقیدہ ختم نبوت کا کام کیا تھا اقیدہ ختم نبوت کا کام کرنے کے بعد آپ کو مختصر سوال و جواب بھی کرائے گئے تھے سبق نمبر دو کے مختصر سوال و جواب بھی کرائے گئے تھے آپ سب بچے اپنی کوپیز میں چیک کریں اگر نہیں ہے کام تو آپ مکمل کریں اپنا کام اس کے علاوہ ویک نمبر فور میں ہی ہم نے سبق نمبر تھری علم کی فرضیت و فضیلت کا بھی کام کیا تھا یعنی کہ سبق نمبر تھری بھی ہم نے ویک نمبر چار میں کیا تھا سبق نمبر دو کا تیسرا ٹاپک عقیدہ ختم نبوت اور سبق نمبر تین علم کی فرضیت اور فضیلت بھی ہم نے ویک نمبر چار میں کیا تھا اس کے بھی ہم نے سوال جواب کیے تھے ایک ہی سوال تھا علم کی فرضیت اور فضیلت بیان کریں اور اس کے مختصر سوال جواب تھے جو کہ میں نے آپ کو ویک چار میں کرائے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ویک فائف ویک فائف میں ہم نے سبق نمبر چار زکاة کہ ٹاپک نمبر ون زکاة کی فرضیت اور ٹاپک نمبر ٹو زکاة کی اہمیت کا کام کیا تھا ٹھیک ہے ویک فائف میں ہم نے سبق نمبر چار زکاة کے دو ٹاپک کا کام کیا تھا اس کے علاوہ ویک سکس ویک سکس میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا تھا کیوں کیونکہ ویک سکس میں ہمارے فرس منتلی ٹیسٹ سکول میں مطلب آن لائن کلاسز کے ہو رہے تھے ویک سکس میں ہمارے منتلی ٹیسٹ چل رہے تھے اس دن ویک سکس میں کوئی کام نہیں ہوا تھا ویک سیون میں ویک سیون میں ہم نے سبق نمبر چار سے دوبارہ کنٹینن کیا تھا ویک سیون میں سبق نمبر چار زکاة کا ٹوپک تھری زکاة کے مسارف کا کام کیا تھا ٹھیک ہے بیٹا ویک سیون میں ہم نے زکاة کے مسارف کا کام کیا تھا اور اس کے علاوہ سبق نمبر پانچ تحارت اور جسمانی صفائی کے ہم نے تفصیلی سوال جواب لکھے تھے اور مختصر سوال جواب بھی ہم نے لکھے تھے اور ویک سیون کے ڈے تھری میں ہم نے سبق نمبر چھے سبرو شکر بھی شروع کر لیا تھا یعنی کہ ویک سیون ڈے تھری میں ہم نے سبق نمبر چھے سبرو شکر کے ٹوپک نمبر ون سبر کا کام کیا تھا ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد ہم نے ویک ایٹ ویک ایٹ میں سبق نمبر چھے سبرو شکر سبرو شکر کے ٹوپک ٹو شکر شکر کا کام کیا تھا اور پھر ویک ایٹ میں ہی ہم نے سبق نمبر ساتھ آئیلی زندگی کی اہمیت بھی شروع کر لیا تھا اور آئیلی زندگی کی اہمیت کے ٹاپک زوجین کے حقوق و فرائز اور والدین کے حقوق و فرائز ان دونوں ٹاپک کا کام آپ کو کرایا گیا تھا یعنی کہ ویک ایٹ ڈے ون میں سبر و شکر کے ٹاپک ٹو شکر کا کام کرایا تھا آپ کو اور ڈے ٹو میں آپ کو آئیلی زندگی کی اہمیت سبق نمبر ساتھ آئیلی زندگی کی اہمیت کے ٹاپک ون زوجین کے حقوق و فرائز اکام کرایا تھا اور ویک ایٹ کے ڈے تھری میں آپ کو ٹاپک ٹو والدین کے حقوق و فرائز اکام کرایا تھا اس کے بعد ویک نائن سٹوڈنٹس ویک نائن میں آپ کو میں نے سبق نمبر آٹھ ہجرت و جہاد کا کام کرایا تھا ویک نائن کے ڈے ون میں ہجرت و جہاد کے ٹاپک ون ہجرت کا کام کرایا گیا ہے آپ کو اور ویک نائن کے ڈے ٹو میں ٹاپک جہاد کا کام کرایا ہے سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں نے جس طرح سے میں نے کام کرایا ہے اس طرح سے اپنی کوپی میں کام کر لیا ہوگا بیٹا جن بچوں نے ابھی تک اپنا کام نہیں کیا ہے بیٹا وہ لازمی اپنا کام مکمل کریں کیونکہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ کام دوبارہ نہیں کروایا جائے گا جتنا کام آپ کو کروا چکے ہیں ہم آن لائن کلاسز کے دران وہ کام آپ کو دوبارہ نہیں کرائے جائے گا اس لئے سب بچے جب انشاءاللہ سکول آئیں تو سب کے پاس کی کوپی میں کام موجود ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی کوپیز پنام اور پلاسٹک شیٹ سے کور ہونی چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اور سب بچوں کا کام نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے یعنی کام کرنے کے دران آپ رائٹنگ کا خاص خیال رکھیں گے جن بچوں نے کام کر لیا ہے اور جن بچوں نے اپنا کام پوسٹ کر لیا ہے ویک کے دران ساتھ ساتھ جیسے کام چل رہا تھا تو ان کا کام ہم چک کرتے رہے ہیں ٹیچرز میں نے بھی کام چک کیا ہے ان سب بچوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ان کو ساتھ ساتھ جن کا کام اچھا تھا ان کی حسنہ وضائی بھی ہوتی رہی ہے بیٹا آپ سب نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن آپ جو مزید آپ کا کچھ بھی رہتا ہے یا کام مکمل نہیں ہے کچھ چیزیں باقی رہ رہی ہیں آپ کی تو وہ بھی آپ بیٹا لازمی مکمل کریں اور جن بچوں کا کام مکمل نہیں ہے بیٹا وہ سب بچے بھی اپنا کام لازمی مکمل کریں کیونکہ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ آن لائن کلاسز کے دوران کرایا گیا کام دوبارہ نہیں کروایا جائے گا ٹھیک ہے بیٹا اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا کام مکمل کر کے سکول آئیں اوکے بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے ویک ون سے لے کر ویک نائن تک کتنا کام کیا ہے کون کون سے اسباق کیے ہم نے اور کچھ چیز رہ تو نہیں گئی ہماری آپ سب بچے اپنا کام لازمی چک کریں کہ کچھ چیز رہ تو نہیں گئی آپ کی اگر رہ گئی ہے تو وہ مکمل کر لیں ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ اللہ حافظ ب słuڈ ہے ہے ڈ 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 Foundation ڈ ڈце ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ د ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ.